نمازکار دوستو آٹین بیچز میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے جیسا کی آپ سبھی بہت انتجار کر رہے تھے اسے سی کے نئے کلینڈر کا جو کی اس نے جاری کر دیا ہے اور یہاں پر اسے سی نے ایک جنوریس لے کے اکتیس مارد دوہزار بیس ایک جنوری دوہزار انیس سے لے کر کے اکتیس جنوری دوہزار بیس تک کی ساری ڈیٹ یہاں پر آپ کو بتا دی ہوئی ہیں کون سے اگزام کب ہوگا جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ والا ایکزام جو ہے جی ایسٹی والا یہ والا ہو چکا ہے یہ ایکزام ہو چکا ہے آپ کا تیرہ جنوری ہو چکا ہے اور یہ سیلیکشن پوشٹ کا ایکزامنیشن ہو چکا ہے سیلیکشن پوشٹ میں گریجویشن لیول ہائی سپول لیول اور انٹر لیول کے ایکزامنیشن ہوئے تھے جن سے لوگوں نے آئیڈیا یہ لگا لیا ہے کہ یہ جو ٹی سی ایس نے ایکزام کروایا ہے آگے ایکزام کیسے کروایا گا جیسا کی سیلیکشن پوشٹ میں اگرزیڈ لیویل کا اگزام میں نے بھی دیا تھا تو وہاں پر آب اتانا چاہوں گا کہ جو اس کے اب کی بار کوششن آیا تھے زمبل تھے 25 25 کے الگ الگ انہوں نے سیٹ بنا کر کے نہیں دیئے تھے سارے کوششن مکس تھے کبھی پہلا کوششن انگلیز کا ہو سکتا ہے دوسرا جو ہے ریزنگ ہو سکتا ہے تیسرا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کر کے ان کے سو کوششن آیا ہوئے تھے لیکن ایوریج اگر دیکھا جائے تو جو 25 25 کوششن کے کوششن آتے تھے کی دو کوششن یہاں سے پانچ کوششن وہاں سے سارا کچھ ویسا ہی ہے کرنے پیس بھی چار پانچ کوششن پوچھے گئے تھے انگلیز میں جس پرکار جو چیزیں وہاں پر زمبل کر کے پوچھ جاتی تھیں پانچ پانچ پوچھ جاتی تھیں یہاں پر اس کا ایٹر کر کے پانچ پانچ پوچھتی گئی ہیں تو آپ کو پرچھا کی تیاری کرنے کے لیے بہت زیادہ کچھ الگ کرنے کی ضرورت نہیں آپ سیم پیٹرن میں پڑھائی کریے کیوں کوششن آپ کیا لگا لگائیں گے جس سے آپ ٹائم منیجمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نیا فنڈا اپنانا پڑے گا نئی طرح کی پرکٹس آپ کو کرنی پڑے گی تو یہ جو دو ایکزام ہے پہلے اور دوسرے یہ ہو چکے ہیں تیسرا ایکزام اسٹینو گریٹ سی اور ڈی کا ہے جو کی آپ کا پانچ فروری سے سات فروری کے بیچ میں ہوگا اس کے بعد سسی جی ڈی جو دو جار اٹھارا کا ایکزام ہونا ہے وہ آپ کا گیارہ جو ہے فروری سے لے کر کے گیارہ مارچ تک ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ ایکزام آتا ہے سی پی او ایسائی کا جو گریڈویٹ لیول کا پہلا ایکزام ہوگا دو جار انیس کا پہلا ایکزام تو یہاں ہو چکے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ پاپلر ایکزام ہے سی پی او ایسائی کا یہ آپ کا ہوگا بارہ مارچ سے لے کر کے سولہ مارچ تک ہوگا اس کا پری ایکزام نیسن اور کمبائن گریڈویٹ لیول 2017 کا جو ٹیئر فور ہونا ہے یہ اگزام اور ساتھویں نمبر پر CHSL کا جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے اسکل ٹیسٹ لکھا ہوا یہ اگزام ان سبھی کی ڈیٹ ابھی یہاں پر نہیں دی گئی ہے کیونکہ ان کے کیس ابھی چل رہے ہیں کوٹ میں ان پر ابھی ورڈکٹ آنا باقی ہے جب کوئی فائنل ورڈکٹ آ جائے گا تب ہی جبکہ یہ جو اسٹینوگرافر گریڈ سی اور ڈی کا ڈیوی سکل کا ہے اسکی ڈیٹ ابھی آنی باقی ہے جبکہ یہ جو سترہ والا اور یہ اٹھارہ سترہ والا گریڈویٹ لیول کا سی جیل والا اور یہ ٹین پلس ٹو کی جو ٹائپنگ کا ہے یہ ابھی ہونا باقی ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کی آگے اگر ہم بڑھ جائیں تو یہ جو جی ایسٹی کا ہے اگزام نیشن جس کو پیپر ٹو ہونا جو اوپر جنوری میں اگزام ہو چکا ہے اس کا جو پیپر ٹو ہوگا یہ آپ کا مائی میں ہوگا اور یہ جو موسٹ ایمپورٹنڈ موسٹ اویٹڈ اگزام ڈیٹ ہے کمبائنڈ گریڈیٹ لیول دوہزار اٹھارہ کی یہ آپ کی جو ہے اس کی ڈیٹ آپ کو دے دی گئی ہے ایک جولائی سوری یہاں پر ہے یہ اس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے چار جون سے لے کر کے انیش جون تو سی جیل ٹیر ون دوہزار اٹھارہ کی ڈیٹ آپ کو مل رہی ہے چار جون سے لے کر کے انیش جون تک کی تو جنوری جیسا کیا آپ جان رہے ہیں ہاتھ سے نکل چکی ہے فروری مارچ اپریل مائی چار مہینے آپ کے پاس بچے ہیں ان چار مہینے میں آپ کرم کرنٹ افیارس انگلیس وغیرہ پر اپنا پورا فوکس کر کے چیزوں کو منیج کریے یاد کر لیجئے کیونکہ چار مہینے بہت ہی کم سمائے ہے زیادہ نہیں ہے اور میکسمن سکور کرنے کا ٹرائی کریے تاکہ اس ایزام میں آپ کی سپلتہ مل سکے کیونکہ اس کا جو ریزلٹ ہے ان لوگوں نے جو کلینڈر دیا ہے اس کے حساب سے آپ اگر ریزلٹ دیکھنا چاہیں تو ریزلٹ یہ بہت جلدی آ جائے گا کیونکہ جو سی جیل ٹیر ٹو کا ایزامنیشن ہونا ہے یہ سپٹمبر میں ہوگا ادھر جون میں یہ پیپر ہوا جولائی اگست اور یہ گیرہ سپٹمبر تو دو مہینے لگ بھگ باقی ہے دو مہینے کے آپ ڈیڑھ مہینے ہی مان کے چلیے تو ڈیڑھ مہینہ میں آپ کو ٹیر ٹو کی بھی تیاری کرنی ہے جس میں انگلیس اور میتھمیٹکس کا وہی سکسن رہے گا اس کے بعد جو ہے سی پی او اسائی کا پیپر ٹو ہو جائے گا سی پی او اسائی کا اگزام جو ہو رہا ہے ابھی ہوگا اور اس کا ٹیر ٹو کا جو اگزامنیشن ہے یہ آپ کا سپٹمبر میں کروائے جائے گا اس میں ابھی اس کی فیجیکل کی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے کس کا فیجیکل وغیرہ کب کروائے جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے ٹیر ون کے بعد کروائے جائے یا ٹیر ٹو کے بعد کروائے جائے ابھی تک تو ٹیر ون کے بعد ہوتا آیا ہے آپ کی بار دیکھی کیسا ہوتا ہے کیونکہ اس کلینڈر میں فیجیکل کی ڈیٹ یہاں پر منسن نہیں کری ہی انہوں نے اور اس کے بعد سی سی ایچ اسل دوہزار اٹھارہ جو اگزام ٹیر ٹو ہونا ہے وہ آپ کا سپٹیمبر میں جائے گا اس کے بعد یہاں پر اگزامنیشن ہوگا سیلیکسن پوسٹ کے پھر سے یہ دوہزار اٹھارہ میں پھیج سیون کا اس کا نوٹفکیسن جولائی میں آئے گا اور یہ دسمبر میں یہ سوری اکٹوبر میں اس کے اگزام کروائے جائیں گے اور ایم ٹی ایس دوہزار انیس کا جو ٹیر ٹو کا پیپر ہے یہ آپ کا یہاں پر نومبر میں کروائے جائے گا اور یہاں پر جی ایس ٹی وغیرہ کے جو اگزامنیشن ہونے ہیں پیپر ون کا دوہزار انیس کا پردہ پکوگرہ سب آرڈینیٹ وغیرہ کیے نومبر میں ہونے ہیں اس کے بعد جو سی پیو ایس آئی دوہزار انیس کا ہونا ہے پیپر ون یہ آپ کا آپ کی بار دسمبر میں کروا دیا جائے گا جبکہ ہر سال ان کے پیپر جو ہے مارچ وغیرہ میں کروایا جاتے ہیں لیکن یہ دیکھئے دوہزار انیس کا پیپر یہ دسمبر میں کروا رہے ہیں یہ آپ کی بار جلدی کرنے کے موڈ میں ہے لیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جو سی جیل ٹیر تھری ہو ٹیر تھری کا ایزام ہوگا دوہزار اٹھارہ والے کا یہ آپ کا دسمبر میں چلا جائے گا یہ اپنی ہی فلو میں چل رہا ہے ادھر ستمبر میں مینس ہوگا اور ادھر آپ کا دسمبر میں اس کا آگے کا ٹیر تھری کروایا جائے گا جس میں آپ کا نیبند رائٹنگ وغیرہ لکھنے کے آتی ہے لیٹر اس سے آتا ہے لکھنے کے لیے اور اس کا جو ٹیر فور ہونا ہے سی جیل کا یہ آپ کا ابھی اس میں ڈیٹ منسن نہیں ہے یہ آپ کا بعد میں ہونا ہوگا جب بھی تب یہ لوگ ڈیٹ بتائیں گے اور یہاں پر جو ایس سی جائی کا مینسی جامنیسن ہونا ہے یہ دسمبر میں ہوگا اور یہ ساری ڈیٹ ابھی یہ منشن کریں گے بعد میں ابھی نوٹیفائی نہیں کہ انہوں نے بات میں بتائیں گے 2019 کا جو ٹیر ون کا پیپر ہے یہ کب ہوگا اس کی بھی ڈیٹ ہم پر منشن نہیں جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2019 میں جو سی پیو سائی کا پیپر ہے اس کے اور سی جیل 2018 والے جون اس میں تین مہینے کا گائپ ہے تو اسی حساب سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 کا جو سی پیو کا ایجام ہے دسمبر میں ہو رہا ہے تو آپ مان کے چل سکتے ہیں کہ 2020 میں مارچ تک جو ہے گریجویٹ لیول 2019 والا ایجام میں لوگ کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ فارم آپ کا بھروا لے رہے ہیں کہاں اکٹوبر میں میں تو یہ کہوں گا کہ اکٹوبر میں اگر ان کا فارم بھر رہا ہے تو یہ دسمبر یا جنوری تک پوری تیاری کر سکتے ہیں ایجام کروانے کی تو 2018 والے ٹیر ون کے لیے ٹیر ٹو کے لیے تیاری کر لیجئے کمرکس کی باندھ کی اقدم تیار ہو جائیے اور سارے کرنٹ افیس وغیرہ کی کورسز آپ پڑھنا شروع کر دیجئے تاکہ اگزام میں آپ میکسیمم سکور کر سکیں تاکہ فائنل میریٹ میں آپ اپنی جگہ بنا سکیں تینکیو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سسکرائب نہیں کیا کر لیجئے آپ کو اگزام سے لیٹڈ اپٹیٹ ملتی رہیں گی اور جو سٹوڈنٹس بینکنگ کی بھی تیاری کرتے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کی بینکنگ اور سسی کو اگر پیرلر میں کر رہے ہیں تو کرتے رہیے آپ میرے چینل میں جا کر کے بینکنگ کے بھی اور سسی کے بھی سارے کورسز یہاں پر آرام سپا سکتے ہیں انگیڈ می پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں وہاں پر میں نے پزلز کے ڈھیے سارے کورسز اپلوڈ کیے ہیں جو کہ آپ کے بینکنگ کی ایزام نیسن کے لیے بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کی میں نے میٹمیٹکس کا کورس پورا پڑھانا اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر پورا فری میں کلاسز چلیں گے اور پڑھے کلاسز یہاں پر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ یہاں پر جا کر کے میرے پلی لیسٹ میں جا کر کے میرے سارے کورسز کو دیکھ سکتے ہیں تھینکیو تھینکیو فرینڈز